اب بات کرتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے پائلٹوں نے گزشتہ روز پروازیں محدود جو اجازت نامہ دیا گیا تھا ان کو چلانے سے انکار کر دیا تھا جس کے نتیجے کے اندر بہرتال کسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی لیکن اب یہ ہرتال ختم کر دی گئی ہے اور پالپا جو کہ پائلٹس کی تنظیم ہے اس نے پروازیں چلانے کا اعلان کر دیا ہے کس طرح یہ بریک تھو ہوا ہمارے ساتھ اس وقت پالپا کے مرکزی ترجمان کیپٹن قاسم موجود ہیں کیپٹن قاسم وولکم ٹو دو شو السلام علیکم جی جی کیپٹن صاحب ہرتال کا اعلان ہوا پھر ہرتال ختم کر دی گئی اور اب ریگلر پروازیں سٹارٹ ہو گئی ہیں یہ سارا معاملہ ہوا کیا پہلی بار تو میرے خیال میں میں اس کو ہرتال ایس سچ نہیں کہوں گا یہ ایک ہمارا ایک تھا یہ اتجاج تھا اس طرح کا اور جو بالکل ٹوٹلی سیفٹی پہ بیس تھا کہ جو حفاظتی اقدامات جو کہے گئے ہیں جو قوانین بنے ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے کیونکہ اس کے اوپر ہمارے پیسنجرز کی ہمارے کرو کی اور پوری عوام کی جو ہے سیفٹی جو ہے اس سے ایفیکٹ ہو رہی تھی جو ہمارا خیال تھا یہ کوویڈ کی سیچویشن کا سب کو پتا ہے کہ اس کے اوپر ساری دنیا بھی سیکھ رہی ہے تو جو حفاظتی اقدامات بنائے گئے تھے جو قوانین تھے ان پر عمل نہیں ہو رہا تھا آپریشن تو ہم نے شروع کیا لیکن جب دیکھا یہ نہیں ہو رہا تو پھر اس پر ہمیں مسائل آ رہے تھے اور ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ پیسنجرز بھی اور عوام کو بھی مسئلہ ہوگا اور ان کی حفاظت جو ہے وہ پوری طرح نہیں ہو سکے گی کیپٹن صاحب اس میں ایشوز کیا تھے آپ لوگوں کو پرسنل کٹ نہیں دی گئی تھی آپ کو ماسک نہیں دیئے گئے تھے یا پسنجرز کو جو آتے جاتے ہیں ان کو پروپر چیک نہیں کیا جا رہا تھا جی جی یہ ساری چیزیں تھیں اور سینٹائزیشن تھی ہوتی کوشش ہو رہی تھی لیکن وہ پوری نہیں ہو پا رہی تھی اور اس کے اندر دیکھیں اس وقت یہ سیچویشن میں سب سے ضروری چیز جو ہے وہ حفاظت ہے جان کی حفاظت اور ہم اسی کے اوپر کر رہے تھے سب کی جانوں کی حفاظت صرف ہماری نہیں تو اس کے اوپر تھا اور جیسے ہی وہ اس کے اوپر ہوا فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کہا کہ جی اب یہ کیا جائے گا اس کے اوپر یہ بڑا ضروری ہے تو اس کے بعد پروازیں شروع ہو گئی اس میں اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے اس کو کبھی کیپٹن صاحب بڑی بات تو ہے نا جی دیکھئے آپ کے تمام طرح جو جونئر کیپٹنز ہیں ان کو اسلام بات بلوا لیا گیا سی ون تھرٹی کے تھروں یہ بلوایا گیا یقینا یہ ہنگامی صورتحال تھی بلکل بلکل نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ چیز کے جی یہ کیوں ہوا اور یہ اس کو غلط طرف لیا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف سیفٹی کے لیے ہو رہا تھا کہ سب کی سیفٹی جو ہے وہ اسی چیز کے اوپر بیست ہے اور یہی صرف شروع سے یہی موقف رہا ہے اس سے ہٹ کے کوئی موقف ہی نہیں تھا آپ کا یہ موقف رہا ہے تو بریک تھروں کس کے ذریعے ہوا کیونکر یہ معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہو پا رہے تھے رکاوٹ کون تھا جی یہ جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ تھی ایوییشن ڈیویشن تھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان چیزوں پر ایمپلیمنٹ کیا جائے گا اور بہت ضروری ہے کہ یہ ایمپلیمنٹ کیا جائے سیول ایوییشن کی ایس اوپیز ہیں ان کے اوپر بلکل پوری طرح سے عمل کرنا ضروری ہے یہ لازم ہے اس پر عمل کرنا اور یہی بات ہوئی ہے اور اس کے بعد اوپریشن جاری ہو گیا بہت بہت شکریہ کیپٹن قاسم آپ کا اب اوپریشن شروع ہو چکا ہے پی آئی اے کا اور جن محدود پروازوں کی بات کی گئی تھی ان کو دوبارہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے